بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش نمرود سے صحیح سلامت باہر تشریف لانے کے بعد نمرود کے ساتھ کیا مناظرہ ہوا دوران سفر مصر میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارا علیہ السلام کے ساتھ کیا ناخشگوار واقعہ پیش آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نافرمان اور متی بیوی کے ساتھ ہوئی تو آپ علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے سختیوں اور مسائب کے باوجود اللہ رب العزت اپنوں کا تحفظ کیسے فرماتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قابت اللہ کی تعمیر کیسے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں قربان کرنے کا مکمل واقعہ کیا تھا تکبیرات تشریف کا پس منظر کیا ہے ناظرین اکرام سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دل مکہ سے اچھاٹھ ہو گیا اور انہوں نے شام کی سمت جانے کا فیصلہ کر لیا بنو جرہم نے آپس میں مشورے کے بعد آپ کو اس ارادے سے روکا اور ان کا نکاح امارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل سے کر دیا جو امالقہ سے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے تو امارہ نے کچھ ایسی ترش روئی سے گفتگو کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہو گئے اور گھر سے جانے سے پہلے کہا کہ اس پیر مرد سے کہنا کہ اپنے گھر کا دروازہ بدل دے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے کر سیدہ بنت مزاز بن عمر جرہمی سے شادی کی ایک عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لائے تو سیدہ نے بڑی خوشی سے استقبال کیا وضو کرایا دودھ گوشت اور خورمہ پیش کیا اور معذرت کی کہ گہوں یہاں پیدا نہیں ہوتا اس لیے ہم بھی یہی کھاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑے خوش ہوئے اور جاتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارا شہر آئے تو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اب تمہارے گھر کا دروازہ اچھا ہے مجھے پسند آیا ہے تبدیل نہ کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو سیدہ نے کمال تعظیم سے ماجرہ کہہ ڈالا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سے کبھی جدہ نہ کروں ابن جریر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اس آیت کے زمن میں روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ کریم نے زبان درازی قتل ظلم وغیرہ حرام کیا ہے اگر تو وہ کوئی بھی ایسا کام یہاں کرے گا تو اللہ کریم کے عذاب علیم کا حقدار ہوگا اس کی مثال طببہ ہمیری ہے جو کعبے کے ارادے سے آیا تھا حتیٰ کہ وہ کراؤل غمیم میں تھا کہ اللہ کریم نے ایسی تیز ہوا چلائی کہ کھڑا ہونے والا بیٹھ گیا اور بیٹھا ہوا لیٹ گیا اسی طرح اصحاب الفیل کے واقعے نے اللہ کریم کے عذاب کو آواز دی امام ابن شہبہ عبد بن حمید وغیرہ لکھتے ہیں کہ مکہ میں برائیوں کو بھی کئی گناہ کیا جاتا ہے جس طرح نیکیوں کو کئی گناہ کیا جاتا ہے اور امام اب بن حمید حضرت اب الحجاج سے اس آیت کے تحت روایت کرتے ہیں کہ جو شخص مکہ میں برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کریم اس کا گناہ لکھ دیتے ہیں امام عبد الرزاق المصنف میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں کا کلام نہ سننے پر آپ علیہ السلام کو وحشت ہوئی انہوں نے بارگاہ جناب میں شکوا کیا تو اللہ کریم نے انہیں مکہ المکرمہ کی طرف متوجہ کیا آپ علیہ السلام ایک قدم کے ساتھ شہر اور سہرہ تیہ کر دیتے تھے حتی کہ آپ علیہ السلام مکہ پہنچ گئے اللہ کریم نے جنت سے یاقوت اتارا اور وہ اب بھی بیت اللہ کی جگہ پر ہے پھر اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی بیت اللہ کو بیت العتیق آزاد یا قدیم گھر بھی کہا جاتا ہے قاضی بیزاوی نے تفسیر کشاف کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیت اللہ کو بیت العتیق اس لیے کہا گیا کہ یہ بڑے بڑے سرکشوں سے محفوظ اور آزاد رہا جو اس کے انہدام کے در پہ تھا حضرت معمر نے حضرت ابان سے روایت کیا کہ بیت اللہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں اتارا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے اس کے ساتھ چکر لگائے حتیٰ کہ قوم نوح کو غرق کر دیا گیا بیت اللہ کی دیواریں بھی مفقود ہو گئیں صرف بنیادیں باقی تھی طوفان نوح اور کعبے کے بارے میں کتاب خمیس میں ابن حشام سے روایت ہے کہ طوفان کا پانی کعبے میں نہیں پہنچا تھا بلکہ کعبے کے چاروں طرف آ کر ٹھہر گیا اور خود کعبہ فضائے آسمانی میں مولق ہو گیا اس روایت کی بنیاد وہ حدیث ہے کہ اس وقت کعبہ وہی خیمہ تھا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اتارا گیا اور تفسیر کشاف میں یہ کھول بھی ہے کہ طوفان نوح کے وقت یہ یاقوتی خیمہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا تعین کر آیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تعمیر کرنے کی جگہ اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی کو اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو تواف قیام اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا کہ وہ آئیں گے اس کے پاس پاپیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر جو آتی ہے ہر دور دراز راستے سے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آسمان کے ملائکہ کی طرح زمین والوں کے لیے بھی ایک گھر تعمیر کو جس میں وہ میری عبادت کریں اس حکم کے ساتھ ہی بیت اللہ شریف کی جگہ بھی بتا دی جو آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی مقرر ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کی تفصیل میں جائیں بیت اللہ کی اہمیت کے بارے میں چند اہم چیزیں ضروری ہیں اللہ کریم کے یہاں بیت اللہ کا مقام شرف کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے مروی ہے کہ اس قدیم بیت اللہ کی تعمیر کی ہدایت خود اللہ کریم نے بزریہ وحی فرمائی تھی اور اس کی مکانیت روح زمین پر ویسی ہے جیسے آسمان پر بیت المامور کی ہے تفسیر فیوز الرحمان کے مطابق آسمان و زمین کے دو حصوں نے آتینہ تائین کے جواب میں سب سے پہلے بارگاہِ الہی میں ارز کی کہ ہم بخوشی حاضر ہیں اور اللہ کریم کی رحمت اور پاسِ عدب نے انہیں بیت اللہ اور بیت المامور بنا دیا بیت اللہ کی جگہ کے تائین کے بارے میں چند روایات ملتی ہیں مستدرق میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جگہ کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سر کی مثل تھا اس نے کلام کیا کہ اے ابراہیم میرے سایہ پر یا میری مقدار کے مطابق تعمیر کرو اس سے زائد یا کم نہ ہو آپ علیہ السلام نے تعمیر کر دی اسی واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ تواف والوں اور اتقاف والوں اور رکو سجدے والوں کے لیے صدی سے ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کریم نے ایک ہوا بھیجی جسے ریح الخجوج کہا جاتا ہے اس کی دوپر اور سرسام کی مانند تھا اس ہوا نے بیت اللہ کے اردگرد صفائی کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام نے دیوانیں بنائیں حتیٰ کہ حجرِ اسود کی جگہ پر پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی خوبصورت سا پتھر لائیں آپ ایک پتھر لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا آپ پھر تلاش میں گئے ادھر جبریلِ امین جنتی حجرِ اسود لے آئے وہ سفید پھول کی طرح سفید یاقود تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لائیا ہے فرمایا جو تم سے زیادہ چست ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ کریم نے حجرِ اسود کو ابو قبیس پہاڑ کو بطور امانت دیا اور حکم دیا کہ جب تو میرے خلیل کو میرا گھر بناتے ہوئے دیکھے تو اس پتھر کو ان کے لیے اپنے سائے میں نکال دینا چنانچہ صدیوں بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور اس جگہ پہنچے جہاں حجرِ اسود نے نصب ہونا تھا تو پہاڑ ابو قبیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ اے ابراہیم رکن یعنی حجرِ اسود یہاں ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو قبیس نے کہا کہ اے ابراہیم رحمان کے دوست آپ کے لیے میرے پاس ایک امانت ہے اس کو لے لیجئے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ دونوں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور یہ دونوں عظمت اور بڑائی میں ابو قبیس پہاڑ کے برابر ہوں گے اس وقت یہ ان لوگوں کی گواہی دیں گے جنہوں نے ان کا حق ادا کیا ہوگا یعنی ان کی زیارت اور بوسہ دیا ہوگا حضرتِ جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اہدِ الست لیا تو انہوں نے اقرار کیا اور قلم نے ان کا یہ اقرار لکھ لیا اور اس کے بعد یہ اقرار نامہ حجرِ اسود میں رکھ لیا گیا اس لیے اب جو بھی حجرِ اسود کو بوسہ دیتا ہے وہ دراصل اس کے اقرار کا اہد اور تجدید ہوتی ہے کہ حجرِ اسود اہد نامہِ الست کا امین ہے قصص الانبیاء میں ابن حبان کی روایت ذکر ہوئی ہے کہ قابط اللہ کی تعمیر پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور حضرتِ اسمائیل علیہ السلام جب تعمیرِ کعبہ فرما رہے تھے تو ذلقرنین بادشاہ کا گزر ہوا اور پوچھا کہ کس نے اسے اس گھر کے بنانے کا حکم دیا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے تو بولا کہ اس کا کیا ثبوت ہے پانچ منڈوں نے جو وہاں موجود تھے شہادت دی کہ اللہ کریم نے انہیں حکم دیا ہے یہ سن کر ذلقرنین ایمان لے آیا سہیین میں ایک حدیثِ مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم دیکھتی نہیں کہ تیری قوم نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اسے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیوں نہیں فرما دیتے فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ضرور کرتا ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جڑائی کا کام کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارہ اور پتھر اٹھا اٹھا کر آپ کو دیتے تھے ساتھ ساتھ اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتے تھے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم اے ہمارے رب یہ کام ہمارا قبول کر بے شک آپ سمیع علیم ہو جب دیوار بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے جسے اب مقام ابراہیم کہتے ہیں اسی مقام ابراہیم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں ارز کی تھی کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو مسلہ بناتے چنانچہ کچھ عرصے بعد اللہ حربالعزت نے البقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی وَتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّ خانہِ کعبہ جب تعمیر ہونے کے قریب پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اچھا خوبصورت پتھر لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھوں تاکہ لوگوں کو امتیاز باقی رہے علماء کہتے ہیں کہ ابو قبیس پہاڑ نے آواز دی کہ میرے پاس تمہاری امانت ہے لے لو بعض نے کہا کہ جبریلِ امین حجرِ اسود لائے ناظرین اکرام یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین اکرام خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک اور ذکر ہو رہا تھا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور تابیرِ کعبہ کا بیت اللہ کے بننے کے بعد حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے حسبِ حکمِ باری تعالیٰ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر با آوازِ بلند کہا اے لوگو بے شک اللہ کریم نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے اور تمہیں اس کی زیارت تو حج کے لیے بلاتا ہے لہٰذا تم آ جاؤ حجرِ اسود کے بارے میں تین حدیثِ مبارکہ قابلِ ذکر ہیں حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجرِ اسود جنت سے نازل ہوا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن اولادِ آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم قیامت کے روز حجرِ اسود کو اٹھائیں گے اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے بولے گا اور جس نے حق کے ساتھ اسے بوسا دیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کو چھونا غلطیوں کو مٹا دیتا ہے تعمیر مکمل ہونے پر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے یمن کی طرف مو کر کے دعا مانگی اور لوگوں کو حجِ بیت اللہ کے لیے بلائیا تو یہ جواب ملا لبیک اللہم لبیک پھر شام کی طرف مو کر کے یہی کہا تو یہی جواب ملا تاریخِ یاقوبی میں ہے کہ جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام حجرِ اسود کے مقام تک پہنچے تو جبلِ ابو قبیس نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ آپ کے لیے میرے پاس ایک امانت ہے اور اس نے آپ علیہ السلام کو حجرِ اسود عطا کیا آپ علیہ السلام نے اسے رکھا حج کا اعلان کیا اور یومِ ترویح کو جبریلِ امین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ پانی سے سیراب ہوں اسے الترویح کا نام دیا گیا قربانی انسانی تاریخ کا ایک لا زوال واقعہ ہے ایک طرف یہ عبد اور محبود کے نادر بھید پر روشنی ڈالتا ہے اور دوسری طرف مرتبہِ ابراہیم علیہ السلام پر گواہ ہے کہ بڑھاپے کی اکیلی اولاد کو اللہ کے حکم پر زباہ کرنے کے لیے تیار ہیں حضرتِ ابراہیم کو اللہ رب العزت نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں تو آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحب زادے کو اپنا خواب سنایا اللہ رب العزت قرآنِ مجید میں فرماتا ہے اے رب مجھے نیک فرزند دے سو ہم نے اسے نیک فرزند کی بشارت دی اور جب وہ بیٹا اس کی ساتھ دوڑنے کی عمر تک پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ اببا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیں گے امام بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اسمائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے لگے اور کاموں میں مددگار ہوئے تو یہ حکم ہوا اس وقت حضرت اسمائیل علیہ السلام کی عمر بے اختلاف تیرہ سال یا سات سال تھی زبی اللہ حضرت اسمائیل علیہ السلام ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام اس بارے میں اختلاف ہے اہل کتاب کے مطابق یہ اسحاق علیہ السلام ہیں اور مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ان کی طرف گئی ہے صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن مسود رضی اللہ عنہ وغیرہ کا یہی قول ہے جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ حضرت اسمائیل علیہ السلام ہیں کیونکہ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انا ابن الزبیہین میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ جن کی نظر میں حضرت عبد المطلب نے سو اونٹ قرمان کر کے قربانی کی منت پوری کی تھی تابعین میں سے کعب آہبار سید بن جبیر قطادہ مسروق اکرمہ اتا مقاتل زہری اور صدی کے مطابق زبی اللہ اسحاق علیہ السلام ہیں جبکہ سید بن مسیب شعبی حضرت حسن بسری مجاہد ربی بن انس اور محمد بن قاب کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم یعنی زبا کا حکم اس کے لیے ہے جس کی خوشخبری دی ہے اور قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے سوا کسی کی خوشخبری نہیں ہے جیسا کہ سورہ حود میں ہے بشرناہ بی اسحاق اس کے علاوہ ان کی دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لکھا گیا تھا من یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق زبی اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ امام سہیلی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو زبی اللہ مانتے ہیں اور آیت فلمہ بلغا ما حسائی سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام تو مکہ میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام شام میں پھر یہ کہنا کیسے سے ہی ہوگا کہ وہ جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے جن کے نزدیک اسمائیل علیہ السلام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری حضرت اسمائیل علیہ السلام کے واقعے کے بعد دی گئی ہے یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مضبوح اور ہے اسی طرح سورہ حود میں ارشاد فرمایا جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی تو اسحاق علیہ السلام کیسے زبی ہو سکتے ہیں حالانکہ ان کو بیٹے کی بشارت دی حضرت اسمائیل علیہ السلام کے زبی ہونے کی دو دلیلیں اور بھی ہیں ایک وہ میڈہ جس کی قربانی کی گئی اس کے سینگ کعبت اللہ میں آویزہ ہیں اور یہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کے قبضے میں تھے اور عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کی جنگ میں جب کعبے کو آگ لگی تو یہ جل گئے اور دوسرے یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بچپن میں تو رہے ہی شام میں ہیں اور مکہ کی طرف تو ان کے سفر کا ذکر نہیں ملتا ابن کثیر کی غیر مبہم رائے میں زبی اللہ اسمائیل علیہ السلام ہی ہیں اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے یا ابن الزبیہین کہہ کر پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبصم فرمایا امام تبر ہی لکھتے ہیں کہ امت محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ زبا ہونے والے کون سے بیٹے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں روایات مر بھی ہیں اگر یہ دونوں صحیح ہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں البتہ قرآن کے سیاق و سباق سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ زبا ہونے والے اسحاق علیہ السلام ہیں تاریخ یاقوبی میں ہے کہ زبی اللہ ہونے میں اختلاف ہے کچھ لوگ اسماعیل علیہ السلام کو زبی اللہ کہتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے اللہ کریم کا گھر بنایا تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو شام میں تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبی اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اس لیے کہ آپ نے اسے اور اس کی والدہ کو بھی نکالا تھا اور اس وقت وہ لڑکے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مرد تھے اور ان کے ہاں اولاد بھی تھی امام المورخین المسودی لکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ یوں ہو سکتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم حجاز میں ملا تو زبی یقیناً اسماعیل علیہ السلام ہے کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حجاز میں کبھی قدم نہیں رکھا اور اگر یہ حکم شام میں ملا ہو تو بلا شبہ حضرت اسحاق علیہ السلام زبی اللہ ٹھہرے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام سے نکلنے کے بعد پھر کبھی واپس نہیں گئے صاحب تبیان القرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں چند دلائل یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ سابرین میں ہیں نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے زبا ہونے پر سبر کیا پھر سورہ مریم میں فرمایا اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں وہ وعدے کے بہت سچے تھے اور وہ رسول اور نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الواد اس لیے فرمایا کہ انہوں نے والد سے کیا ہوا سبر کا وعدہ پورا کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے زبی ہونے پر تورات سے ثبوت یوں پیش کرتے ہیں اور ابراہیم کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ تھی اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام حاجرہ تھا اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ مجھے تو خداوند نے اولاد سے محروم رکھا ہے تو میری لونڈی کے پاس جا شاید اس سے میرا گھر آباد ہو اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی اور ابراہیم کو کنان میں رہتے ہوئے دس برس ہو گئے تھے جب ساری نے مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور جب اسے معلوم ہوا تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی اور خداوند کے فرشتے نے کہا کہ تُو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ تیرے خداوند نے تیرا دکھ سن لیا اور ابراہیم سے حاجرہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام اسماعیل رکھا تب ابراہیم کی عمر چھاسی برس تھی ناظرین کرام یہاں ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین کرام خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ان آیات میں تصریح ہے کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں اب جو آیات ذکر ہو رہی ہیں ان میں یہ تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ ساری کو ساری نہ پکارنا اس کا نام سارہ ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت دوں گا اور قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے تب ابراہم سر نگو ہوا اور ہس کر دل میں کہنے لگا کیا سو برس کے بڑھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا اور اکیانوے برس کی سارہ سے اولاد ہوگی اور ابراہم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا اس کا نام اسحاق رکھنا اور میں اس سے پھر اس کی اولاد سے اپنا اہد جواب دہی باندھوں گا ناظرین کرام اور آنے والی آیات سے واضح ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوگا اس کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے ابرام کو آزمایا اور اس سے کہا کہ اے ابرام اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تُو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق جسے تُو بہت پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریاہ کے ملک میں جا اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دے تبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح براق پر سوار ہو کر ملک شام سے روانہ ہوتے دوپہر مکہ میں آرام فرماتے اور رات کے وقت تک حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس پہنچ جایا کرتے جب اسماعیل علیہ السلام کام کاج کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ انہوں مل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے اس کے حرم کی تعظیم کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سباہ کر رہے ہیں انہوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ رسی اور چھری لو اور ہمارے ساتھ گھاٹی چلو تاکہ ہم گھر کے لیے لکڑیاں لائیں یہ ارادہ دیکھ کر شیطان نے کہا کہ اگر آج میں ابراہیم کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو کبھی نہیں بہکا سکوں گا ایک آدمی کی صورت میں سیدہ حاجرہ کے پاس کیا اور بولا تمہیں پتا ہے ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں ماں نے کہا گھاٹی دونوں لکڑیاں لینے گئے ہیں شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے لے گئے ہیں ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا وہ بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں شیطان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں یہ حکم دیا ہے ماں نے کہا پھر تو انہیں اطاعت کرنی ہے بہتر ہے پھر بیٹے کے پاس پہنچا اور کہا اے بیٹے تمہیں معلوم ہے گھاٹی پر لکڑیاں چننے جا رہے ہیں شیطان نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تمہیں زباہ کرے گا انہیں پوچھا کیوں بولا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر ان کو چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کریں بیٹے کے انکار پر شیطان نے باپ کا رخ کیا اور بولا کہ شیخ کہاں کا ارادہ ہے حضرت نے فرمایا کہ میں ایک کام کے لیے گھاٹی جا رہا ہوں شیطان بولا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے تمہیں خواب میں آ کر بہکایا ہے کہ اپنے لڑکے کو قرمان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور فرمایا کہ خدا کے دشمن میرے پاس سے دور ہو جا میں اللہ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا تین مقامات پر شیطان نے یکے بعد دیگرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی ناکام کوشش کی اور وہ جمرہ اقبا جمرہ وستہ اور جمرہ کبرا ہیں تینوں مقامات پر حضرت نے اس کو سات سنگریزے مارے آج بھی مسلمان دوران حج اس سنت کو ادا کرتے ہیں سبیر نامی پہاڑ کی گھاٹی پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے فرما بردار اور صابر بیٹے نے عرض کی کہ ابباجان آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے ابن عصاق نے روایت کیا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ میرے بندھن کس کر باندھنا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور کپڑے میری طرف سے سمیٹے رکھنا ایسا نہ ہو میرا خون آپ کے کپڑوں پر لگے اور میرے عجر میں کمی ہو اور خون کو دیکھ کر میری ماں کہیں رنجیدہ نہ ہو اور مجھے زبا کرتے ہوئے پہلو کے بل نہیں بلکہ پیشانی کے بل لٹائیے کہ مجھے خطرہ ہے پدرانہ شفقت آپ کے دل میں رقت نہ پیدا کر دے چھوڑی تیزی سے میری گردن پر چلا دیجئے تاکہ میرے لیے دشواری نہ ہو کہ موت سخت چیز ہے جب میری ماں کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور میری قمیز میری ماں کو دے دیں ان کو سبر آ جائے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام پر سفید قمیز تھی آپ نے والد سے کہا کہ اسے اتار لیں کہ کفن کے لیے اور کوئی کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اللہ کریم کے حکم پر عمل کرنے میں تم میرے کیسے امدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو اسمائیل علیہ السلام کو اچھی طرح باندھ کر پیشانی کے بل لٹایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی تیز کی اور ہلقوم پر چلا دی اللہ حرب العزت نے چھوڑی پلٹا دی ایک ندا کی گئی جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے اس وقت ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم شاباش ہے تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم مخلصین کو ایسا ہی صلح دیا کرتے ہیں حقیقت میں یہ بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا کہ جبریل امین نظر آئے جن کے ساتھ ایک سینگو والا مینڈہ تھا انہیں کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے جبریل امین نے تکبیر کہی اور مینڈے نے بھی تکبیر کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی تکبیر کہی مدارک تنزیل میں ہے کہ دمبے کو زبا کرتے وقت حضرت جبریل امین نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد فرمایا سو اب یہ کلمات نوزلحج کی صبح فجر سے تیرہ زلحج کی اثر تک ہر فرض نماز کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور تین مرتبہ پڑھنا سنت باقیہ ہے پھر منا کی قربانگاہ میں مینڈے کو زبا کر دیا گیا سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ جس مینڈے کی قربانی کی گئی یہ وہی تھا جس کی قربانی حضرت آدم رہ السلام کے بیٹے حابیل نے پیش کی تھی اسی لیے اسے قرآن مجید نے وفدئینا بزبہن عظیم کہا ابن العصیر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ مینڈہ سینگھو والا تھا اور اس کی آنکھیں سفید تھی بحوالہ حسن یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بارہ سنگہ سبیر کی وادی سے آیا اور اس کو زبا کیا گیا اس سارے واقعے کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے بے شک میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں بولا اے اباجان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیں انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے صاحبِ مدارکِ تنزیل لکھتے ہیں کہ خواب پر غور خوز کرنے کی وجہ سے آٹھویں زلحج کو التربیح کہا جاتا ہے پھر نمی کو رات کو دوبارہ خواب آیا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اسے یومِ عرفہ کہا جاتا ہے اور تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا پکہ ارادہ کر لیا اس وجہ سے اسے یوم النہر کہا جاتا ہے ناظرین کرام آج کی پروگرام میں ہم نے جانا کہ مختلف پہلووں سے بیت اللہ شریف کی تاریخ کیا ہے حجرِ عبید حجرِ اسود کیسے بنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے مطالق دیگر کتب سماویہ میں کیا روایات لکھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے کون سی تدابیر اپنائی آئندہ پروگرام میں ہم جانیں گے کہ قومِ لوت کی طرف سے عذاب لانے والے فرشتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقشہ کی روداد کیا تھی آپ علیہ السلام کی مختلف ازواج اور ان کی اولادوں کے اسمائے مبارکہ کیا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے احوال کیا ہے آج کے لیے اتنا ہی تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیم آت موسیقی